دوستو امائیم کے بیہار پردیس ادش اخترالیمان صاحب پہنچے گوپال گنج امائیم کے نیتا مرہم عبدالسلام عرف اسلم مخیہ کے پڑیواروں سے کی ملاقات بری خبر اس وقت کی بتائیں گے دوستو امائیم کے بیہار پردیس ادش اور ان کے ٹیم اس وقت گوپال گنج میں ہے گجستہ کل گوپال گنج کے امائیم کے نیتا کو بدماسوں نے گولی مار کر رہتیہ کر دی تھی وہیں ان کے پڑیوار سے امائیم کے پردیس ادش اخترالیمان صاحب ملاقات کی اور اسے ہر سنبھب مدد کا بھروسہ بھی دلایا ان کی ہتیا کے پیچھے سبھی بدماسوں کو تتکال گرفتاری کی مانگ کی ہے وہیں بیہار میں امائیم کے نیتا کے ہتیا کو لے کر بیہار کے سی ام نیتیش کمار کو امائیم کے اتر پردیس کے نیتا منموہ جاگامہ نے پتر لکھا ہے بیہار میں خاص کر کے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو اپڑادیوں کے دوارہ تارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے ہم کارکرتاؤں میں رو سے ہم اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین گازہ باد اتر پردیس سے بیہار کے مکہ منتری آدھانیہ نیتیش کمار جی سے میں مانگ کرتا ہوں گوپال گنج کے پورو بیدھان سباب پرتیاسی ہمارے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اور برطمان میں پردیس سچید سلام مکھیا اور اسلام مکھیا کی اپڑادیوں کے دوارہ نگر تھانا کے چھتر میں دین دہارے کھولیام اپڑادی گولی مار کر کے ان کی ہتیا کر دیتا ہے اس ہتیا سے ہم تمام اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکرتاؤں دکھی ہیں پیڑی تھے لیکن پولیس کیا ربیہ سنتوس جنک نہیں ہے بیہار پرتیس کے ادھیکچ ایماندار نیتا اکترول امام صاحب جو بیدائیگ بھی ہیں آپ کے صدن میں وہ لوگوں کی کمزوروں کی گریبوں کی آواز کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں انہیں بھی جان سے مارنے کی دمکی دی گئی اس کے خلاب تمپلین دیا گیا اس کے باب زود اب تک بیہار بیہار کی پولیس بیہار کی سرکار اس اپڑادی کو پکڑنے میں ناکام رہی وہ اپڑادی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمارے راشتیا دکھ بیریسٹہ سدین اور ویسی صاحب کو جان سے بھی مارنے کی دمکی دے چکا ہے اس کے باب جود بیہار کی سرکار اور بیہار کی پولیس پنگو بنی بیٹی ہے ایسے کیسے چلے گا بیہار بیہار کے لوگ کیسے سرکشترہ پائیں گے مہود ہے انہیں جان سے مارنے کی دمکی دی گئی اس کے بعد سیوان کے ہمارے پوروزلا دکھ آریف جمال صاحب جو اپنے ہی گھر کے پاس تھے ان کے گھر پڑا کر کے اپڑادی ان کی ہتیا کر دیتا ہے تو اس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیہ راجنیت سے پرائیوٹی تھے اسلام مکھیا کا قد گوپال گنج کی دھرتی پہ بڑھتا ہوا دیکھ کر کیونکہ وہ سومبی بھاسی تھے لوگوں کے مددگار تھے اسلام مکھیا ہمیشہ جانتا کے بیچ رہتے تھے سنسادن ہونے کے بعد زود وہ موٹر سائیکل سے گھومہ کرتے تھے انہیں خوف نہیں تھا انہیں یہ لگتا تھا کہ چلو سرکار ہے پولیس ہے اور جانتا کا پیار میرے ساتھ ہے اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کی حدیہ کر دے گا کوئی تو کوئی حدیہ نہیں کر پاتا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو آدھانیہ مکھی منتری جی آپ سے میں گازاباد AIMIM کی طرف سے مانگ کرتا ہوں کہ انہیں حدیاروں کو تتکال گرفتار کی جائے ایوہم پیڑی پڑیوار کو پچاس لاکھ روپے کی آرثک سہیتہ دی جائے مہد ہے آپ ہماری سمیتہ کو جائے بھارت جائے بیہار اور اس دکھتی گھری میں بھائی اسلام مکھیا جی کے پڑیوار کے ساتھ میں دل سے ہوں میری پارٹی ان کے ساتھ ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے لڑکے کے ساتھ ہمیشہ ہماری پارٹی رہے گی یہ میں بسواس دلاتا ہوں